موسکار ایم پی دن پھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تو چلیے خبروں کی کرتے ہیں شروعات اور سب سے پہلے ایک بڑی خبر بات کرتے ہیں دو تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں تصویریں چھتیز گھڑ کے کوربہ اور بلا سپورٹ سے ہے جو ہاں پر گنیش ویسرچن کا کارکرم چل رہا تھا لیکن اس دوران یہاں پر خونی جھڑپ دیکھنے کو بھی ہے کوربہ میں ہوئے گنیش ویسرچن کے دوران چاکو بازی کی ایک وردات سامنی آئی جس میں ایک یوک کی موقع پر موت ہو گئی نابالک بتایا جا رہا ہے موقع پر موت ہو گئی جبکہ دوسرا ساتھی گم بھی روپ سے گھائل ہوا ہے جسے اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق یہ وردات سی اس ای بی چوکی کشیتر کے کوہڑیا کے انال کے پاس ہوئی ہے یہ دوسرا معاملہ آپ کو بتا دیں بلاسپور کا ہے جہاں پر گنیش ویسرچن کے دوران دو گھٹوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی جس میں ایک پکش کے درجن بھر لوگ گھائل ہو گئے یہ ویوات توروہ تھانکشیتر کے ایک ایلاشنکر میں ہوا بتایا جا رہا ہے کہ یہ خونی جھڑپ لڑکی چھیڑنے کے ویوات کو لے کر ہو گئی تو بلاسپور کی بات کریں تو یہاں گنیش ویسرچن کے دوران دو گھٹوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی جس میں ایک پکش کے بارہ سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں یہ معاملہ توروہ تھانکشیتر کے ایلاشنگر کا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر لڑکیوں کو چھڑنے کو لے کر بیوات شروع ہوا اور اس کے بعد اس نے مارپیٹ کا رنگ لے لیا اس کے بعد دو پکشوں کے بھی جم کر مارپیٹ ہو گئی اور جم کر لاتھی ڈنڈے چلنے لگے مارپیٹ کے بعد بڑی سنکھیا میں گرامین ٹھانے پر پہنچے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر پہ ہنگامہ کرنے تو گنیش بیسرچن کے دوران یہ کونی جھلپ یہاں پر لیکنے کو ملی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بیلاسپور سے بیسرچن کے دوران مارپیٹ ہوئی اور بیوات لڑکی کے ساتھ شرخانی کرنے کو لے کر گوا جس میں دو گھٹ آبس میں پھڑ گئے اور لاتھی ڈنڈے چلے ہیں اور ایک گھٹ کے قریب بارہ سے زیادہ لوگوں کو اس معاملے میں چوٹ آئی ہے غصے میں گرامین پہنچے ہیں تھانے اور یہاں پر ان کے طرف سے ناروازی کی جارہی ہے تصویر آپ کو کچھ دیر پہلے کی ہم دکھا رہے ہیں کہ کیسے زخمی لوگ جو ہیں وہ تھانے پہنچ گئے اور انہوں نے آروپ لگایا دوسرے پکش پر کی وہاں سے دوسرے پکش کے طرف سے مارپیٹ کی گئی ہے دیکھئے سر پہ گم بھیر چوٹ کئی لوگوں کو آئی ہے اور پولس کرمیوں سے یہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ نیائے کی مانگ کرتے ہوئے نصر آ رہے ہیں گڑنش بسرجن میں یہاں پر ویباد ہوا ہے اور لڑکی چھیڑنے کو لے کر یہ ویباد بتایا جاتا ہے پولس تھانہ توروہ بلاسپور کا جو ہے وہاں کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے امیش موریہ ہمارے سمجھتا بلاسپور سے لائف جھلے ہوئے ہیں سویدے انہیں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے تازہ استیتی کے بارے میں جانتے ہیں امیش یہاں پر دو گھٹ آپس میں بھیڑ جاتے ہیں بارہ سے زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں اب تھانے پر خبر یہ ہے کہ تھانے پر نارے بازی گرامینوں کی طرف سکھی گئی ابھی فیلحال کیا استیتی ہے کیا ایکشن پولس کے دورا لیا کیا ہے توروہ تھانہ چھیتر کے کعلاس نگر کی یہ پوری گھٹنا ہے جب گاؤں میں جو گڑیس سرجن کرنے کے لیے یہاں پر گڑیس بٹھایا گیا تھا اور یہاں پر بڑی سنکھیا میں جو مہلائے ہیں وہ اس گڑیس سرجن میں سامل تھے اس کے ساتھ ہی چھوٹے بچے اور جو وہاں کے یوک تھے وہ سارجنگ گڑیس سو میں وہاں پر بیٹھاتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی بیٹھایا تھا اور آج بھی سرجن تھا ہے اس دوران دیکھا گیا کہ وہاں پر جو آدتان بدماز ہے کچھ یوک وہاں پر پہنچے اور لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑک کرنے لگے جس کا ویروض جو ہے وہ سرجن کرنے والے جو یوک تھے جو لڑکے تھے جو مہلائے تھے انہوں نے کیا جس کو لے کر جو بدماز تھے انہوں نے لاتھی ڈنڈے سے بے رہمی سے ان کے پیٹھائی کر دی اس پوری گھٹنا میں لگ بک بارہ سے ادھیک لوگ جو ہیں وہ گمبھی روپ سے گہل ہوئے ہیں اس میں نہ کیول سیر پر چھوٹ لگے ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے اور لڑکوں کو بھی چھوٹ آئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر جو گرامیڑے وہ آکروسی تھے اور لگا تار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اس ایریا میں اس اس تھان پر لگا تار ان بدمازوں کا آتنک رہا ہے اور ان کو لے کر جو کاروائی ہونی چاہیے پولیس کے دوارہ وہ کاروائی نہیں یہی بجا ہے کہ لگا تار ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور ایک بار پھر اسی طریقے کے گھٹنا نکل کا سامنا ہی ہے ایکشن کیا لیا گیا امیش اس قبر کو امیش امیش آپ کو رکنا چاہوں گا میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ایکشن پولیس کی طرف سے امیش آپ کو آواز مل پا رہی ہے امیش آپ کو آواز مل پا رہی ہے امیش آپ سن پا رہے ہیں امیش کیا ایکشن فلحال لیا گیا ہے کیونکہ آپ نے بتایا بھی کہ نارے بازی یہاں پر کی جا رہی ہے گرامینوں کے دوارہ پولیس کی طرف سے کوئی ایکشن لیا کیا کچھ گرفتاری ہوئی ہے دیکھیں پولیس نے یہاں پر جن بدماسوں نے مار پیٹ کیا ہے ان کو ہراست میں لے لیا ہے فلحال کاؤنٹر ریپورٹ درچ کی جاری ہے جو پیڑک پکچھ ہے جو مار کھایا ہے وہ تو درچ کرائی رہے ہیں بلکہ جس نے مارا ہے ان کے طرف سے بھی ایک ریپورٹ درچ کرائی جاری ہے فلحال پولیس جو ہے وہ جانچ کے بعد آگے کی کاروائی کرے گی ابھی فلحال دونوں طرف سے کاؤنٹر ریپورٹ درچ کرائی جاری ہے لیکن گمبیر معاملہ یہ ہے لالی جی کہیں نہ کہیں یہ پورا گمبیر معاملہ ہے بلکہ یہ معاملہ بیار گمبیر بلکہ یہ معاملہ بیار گمبیر نظر آتا ہے اور اس معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ پولیس کی طرف سے کیا ایکشن لیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر عبدرب اور چھیل کھانی کرنے کی گھٹنا گمبیر گھٹنا بلکہ ہی جو آ سکتی ہے اور شکریہ آپ کا ازوان کاری کے لیے رائپورٹ دورے پر آئے کیندری گریہ منتری عمید شاہ کی بات کرتے ہیں بی جو پی کے راجپری ادھیاکش جی پی نڈا اور کیندری گریہ منتری عمید شاہ نے پارٹی کے آلہ نیتاؤں کے ساتھ چناؤں پر منتھن کیا چھے گھنٹے تک چلی اس مہراتن بیٹک میں دونوں کیندری نیتاؤں نے پردیش کے نیتاؤں سے چناؤی تیاری پر چرچہ کی اس دوران پی اے موڈی کے بلا سپور دورے پر منتھن ہوا پرتیاشیوں کی دوسری سوچی پر بھی چرچہ ہوئی بیچے کے بعد پردیش بی جی پی ادھیاک شارون صاحب نے کہا کہ کیندیڈیٹ کی دوسری لسٹ بہت جلدی آئے گی جھارکنڈ کے چائی باسا میں نقسلیوں کے لگائے گئے آئی ایڈی بسپورٹ میں گریہ بند زلے کے ایک جوان شہید ہو گئے حادثہ اس وقت ہوا جب پشیمی سنگھ بھوم زلے کے چائی باسا میں جوان انٹی نقسل آپریشن پر گئے تھے اس دوران نقسلیوں کی لگائی آئی ایڈی کے چپیٹ میں آنے سے جوان راجیش کمار شہید ہو گئے راجیش کمار چھوڑا بلوک کے رویلی گام کے رہنے والے تھے جو دوزار نو کوبرہ بچالین میں جھارکنڈ میں تینا تھے شہید جوان کا شب کل صبح ان کے گریہ گرام لائے جائے گا راجیش کمار کے شہید ہونے کے قبر ان کے گاؤں میں پھیلی تو شوک کی لہت دور پہی اجین سے قبر آپ کو بتاتے ہیں جو ہاں پر اجین ریپ کانڈ میں آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اجین ریپ کانڈ میں بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پولیس نے ترندے کو گرفتار کیا ہے بارہ سال کی بچی کے ساتھ درندگی کی بارداد کو انجام دیا گیا تھا اور اس کے سی سی ٹی بی پوٹیج بھی سامنے آتی کہ کیسے بارہ سال کی بچی بے صد ہو کر دردھری کراتی ہوئی اس کے شریر سے خون رستہ رہا اور وہ آج کلومیٹر پیدل چلی تھی اور ساتھی ساتھ اس کے پہلے جب یہ بارداد کی گئی بچی کو جب پکڑا گیا تب بھی سی سی ٹی بی پوٹیج سامنے آیا اس معاملے میں آخر کار درندہ گرفتار ہو چکا ہے پولیس کا سٹڈی سے حالانکہ آروپی نے بھاگنے کی کوشش کی جب پولیس اسے موقع بارداد پر لے جا رہی تھی اور بھاگنے کے دوران ہی آروپی زخمی ہو گیا اس کے ساتھ دو پولیس کرمی بھی زخمی ہوئے ہیں بعد میں پولیس آروپی کو لے کر اسپتال پہنچی جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے جین سے ایک اور خبر آپ کو بتا دیں ریپیڈیتا کو گود لیں گے ٹی آئی مہاکال تھانے کے ٹی آئی ریپیڈیتا کو گود لیں گے اسپی سوچن شرما نے اس کی جانکاری دی ہے ٹی آئی عجی برما ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بچی کا ہر خرچ بہن کریں گے بچی کی پڑھائی لکھائی کا پورا خرچ ان کے دورہ اٹھایا جائے گا مہاکال عجی برما جی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بچی ہے اس کو وہ گود لیں گے اور جتنا بھی اس کا آگے کا جتنا بھی اس کا آگے کا لکھائی کا پڑھائی کا جو بھی خرچہ رہے گا اس کو وہ بیئر کریں ادھر اجین ریپکانٹ پر مکہ منتری شیورات سنگھ چوان کی طرف سے بیان آیا ہے ریپکانٹ کا آروپی پکڑا گیا انہوں نے بتایا اور کہا ہے کہ بھاگتے سمیں آروپی غیل ہوا ہے آروپی کو سخت سزا دی جائے گی اس طرح کے اپرادی سماج میں رہنے لائک نہیں ہیں آروپی نے مدیپردیش کی آتما کو زخمی کیا ہے اور آروپی کو کٹھور تم سزا ملے گی اس بات کا فروسہ مکہ منتری نے دیا ہے گھائل بھی ہوا ہے اس کو کٹھور تم دنڈ دیا جائے گا ہم کسر نہیں چھوڑیں گے اپرادی کو کڑی سجا دلانے میں میں لگاتار ہر گھنٹے اسٹھتی پتہ کر رہا تھا اس طرح کے اپرادی سماج میں رہنے کے لائک نہیں ہیں کابل نہیں ہیں اس نے مدھپدیش کی آتما کو گھائل کیا بیٹی مدھپدیش کی بیٹی ہے اس کی ہر طرح سے ہم چنتہ کریں گے لیکن ایسے اپرادی کو کٹھور تم دنڈ ملے اس میں کوئی کسر نہیں رہے گی وہ میری بیٹی ہے مدھپدیش کی بیٹی ہے میں چنتہ کروں گا اور بی جی پی کے راشتری ادھیاکش جے پی نٹا نے پارٹی کا اعلی نیتاؤں کے ساتھ چناوی منتھن کیا چھے گھنٹے تک چلی میراتن بیٹک میں دونوں کے اندری نیتاؤں نے پردیش کے نیتاؤں کے ساتھ تیاری پر بات چیت کی اس دوران پردان منتری کی بلا سپور دورے پر بھی بات ہوئی دوسری لسٹ پر بھی بات ہوئی بیٹک کے بعد پردیش بی جی پی ادھیاکش عروند صاحب نے کہا کہ کینڈیڈیٹ کی دوسری لسٹ جلد ہی جاری کرتی جائے اب تک چناو کے درستی سے جو تیاریاں ہوئی ہے ان سب کو لے کر وستار سے بات چیت ہوئی ہے اور ہم ہماری پریورتن یاترہ ابھی نکلی ہے اور پریورتن یاترہ سے لے کر انہی جو ہماری چناو کے تیاریاں چل رہی ہے ان سب کے وزہ میں وستار سے بات چیت ہوئی ہے اسی درم سے اب تک ہم ہماری جو چناو کو تیاریاں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہے اس طرح سے کام چل رہا ہے سوچی کب تک ایسی ہے جو تینٹیٹیو سوچی بہت جلدی آئے گا ابھی تیس تاریک کو بیلاسپور میں دونوں یاترہوں کا سملم اور سمعپن سبھا تیس ستمبر کو بیلاسپور میں ہونا ہے اس کے بعد تین اکٹوبر کو جگدالپور میں دیش کے برحان مندرین مانین نرے درمونی جی کی عام سبھا ہونی ہے ان سب کے تیاریاں اور یوزنال جنر کو لے کر بات چیت ہوئی ہے بیجی پی کی میراتن بیٹھک چلی اور جو سامانی جب میٹنگ سمپن ہوتی ہے تو پریسپ سے بات چویت میں علیکن رنانیتی کا خلاصہ تو کوئی بھی دل نہیں کرتا ہے لیکن سامانی چرچہ کے بارے میں ضرور بتایا گیا تیس تاریک کو پردان مندری آنے والے ہیں بیلاسکور پریورتن یاترہ دو جو نکالی گئی ہیں ان کا سنگم بھی ہوگا سماپن بھی ہوگا سبھا رکھی گئی ہے تو اس کی تیاریوں کو لے کر چرچہ ہوئی ہے جلدی لسٹ آ جائے گی یہ ساری باتیں کہیں کریں سی ایم شیبراج سنگھ چوان کل خرگون کے دورے پر ہیں ان کے دورے کی تیاریاں زورو پر ہیں چنانوی آچار سہیتہ کے پہلے سی ایم شیبراج قریب تین ہزار چھے سو کروڑ روپے کے بکاس کاریوں اور بھومی پوجن کے ساتھ ہی لوکارپن کی سوگات یہاں پر دیں گے ناؤگرہ میلہ میدان پر قریب ساٹھ ہزار لوگوں کی بڑی عام صفحہ کا یوچن کیا جائے گا میڈیکل کالیج ناؤگرہ کوریڈور مہشور دیوی اہلیا لوگ بستان ادھہن یوچنہ کا لوکارپن کیا جائے گا اور جھرنیا سچائی پریوجنا کے بھومی پوجن سمیت کئی نربان کاریوں کا بھومی پوجن سیم کریں کل جلے میں مانو مکرمت جی کا کل لگو ساڑھے بارے بھومن ہے اور جہاں پر ہم لوگ کڑے ہوئے ہیں یہ ناؤگرہ میلہ میدان ہے اس میں ایک بہت بڑا کارکرم ہے جس میں جلے میں چھتی سو کروڑ سیدک کی راسی کے بھوم پوجن اور لوگارپن کاریوں کا کارکرم بھی ہے اس میں ساتھ ساتھ میں جو مہترپن جو کام ہے اس میں ایک جھرنیا جو لپ ٹیلیسن سکیم ہے اس کا بھوم پو یہ ہے جو لگوہ تیرے سے پچیسی کارٹر پر کی اسکیم ہے بی آئی پی سیکیورٹی کے نورمز ہیں بی آئی پی سیکیورٹی کے نورمز کے حساب سے ساری بیوستہیں کی جا رہی ہیں اس کے لیے ہم کو پولیس بکیالے سے ایسٹا پورٹ ملا ہے جہاں ہم لوگ کھڑے اس ڈوم میں ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے اسٹرل کر آئے ہیں جو بھی یہاں بھاگیداری کریں گے کارٹر پرسط ہوں گے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگاہ میں کانگریس میں تک کانتیلال بھوریا کے خلاف پولیس میں شکایت درج کر آئے گئی ہے یہ شکایت کانگریس کے ایک اتوالی تھانے میں بی جے پی ویدھی پرکوشت کے دورا درج کر آئے گئی ہے ویدھی پرکوشت نے کہا ہے کہ پنکی منتری جبراد سنگھ جوان کے خلاف ٹپڑنی کی گئی ہے انہیں شکونی امامہ فرزیر اور ٹھاک ویدیا جیسے شبدوں کا پھومان جنہ کا وقت اب یہ ان کے خلاف دیا گیا ہے اس کو لے کر شکایت نواز ویدان سباک شیطر کا ٹکٹ ملنے کے بعد کے اندری راجمنتری فاگن سنگھ کلستے منڈلا کے بی جے پی کاریلے پہنچے بی جے پی زلہ ادھیاکش نے ان کا گمچھا پہنا کر سواکت کیا منتری فاگن سنگھ کلستے نے کہا کہ یہ پارٹی کا فیصلہ تھا انہوں نے کہا کہ پارٹی نے مجھے چنانو لڑانے کی اچھا کی اور جو فیصلہ ہوا وہ پارٹی نے کیا انہوں نے کہا کہ کس کی کہا اپیوگتہ ہے اس کے ادھار پر پارٹی نے اتے کیا ہے اس لئے چناؤں میں ٹرائبل سیٹے پر بھاویت ہوئی تھی کانگریس نے کسانو آدھی باسیوں اور ہیواؤں کے لیے جھوٹ بولا تھا جو فیصلہ کرے گی پارٹی کے فیصلے کے ادھار پر ہم سب اس آدھے اس کا پالن کریں گے سارا بی جے پی اپنی یوجنہ کے ادھار پر فیصلہ کیا ہے کہ ان کو کہاں لڑانا ہے کیا کرنا ہے کس پرکار کے فیصلہ کرنا ہے یہ پتہ کیا اور سب سے باتشیت کرنے کے ساتھ ہی یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں اچھلے چناؤں مدھے پردیس میں جو ہماری خاص طور سے ٹرائیول سیٹیں تھیں وہ کہیں نہ کہیں پرباویت ہوئے یہ ہماری پراتھ مکتہ ہے چناؤں کو جیتنا اور مدھے پردیس کو جتانا یہ ہماری پہلی پراتھ مکتہ ہے اور سادھار پر پھر پارٹی تے کرے گی کون اس کو جمعہ داری کس سیدھی پہنچے کمپیٹر بابا نے گاندھی پرطیمہ پر ملے آرپن کیا پیدل چل کر پوزا پارک پہنچے گانیو جی کی پوزن کھر میڈیا سے باتشیت کی اور بڑا بیان دیا کہا کہ مجھے کسی پارٹی سے لینہ دینا نہیں ہے اگر کوئی سناتن دھرم کے بیرودھ میں جائے گا تو ہم اس کا بیرودھ کریں گے کارگونزلے کے گوگاوت نظر آ رہا ہے کہ بس تیز درفتار میں چلتی ہوئی جا رہی ہے اور موڑ پر سیدھے جا کر ندی میں گر جاتی ہے دیکھئے کیسے یہ تصویر سامنے آئی ہے ایک فوٹیج پیچھے چل رہی گاڑی سے یہ فوٹیج سامنے آیا ہے تیز درفتار میں یہ بس رہتی ہے نجوی آتری بس کا یہ لائی ویڈیو پھر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پلے کر کے کیسے یہ آگے چل رہے دیکھئے پیچھے والی گاڑی سے اور دیکھئے موڑ جیسی ہوتا ہے کنٹرول نہیں کر پاتا ڈرائی ور اسی دھے جا کر یہ ندی میں چلی جاتی ہے بس کے ٹھیک پیچھے چل رہے وہاں میں سوار لوگوں نے یہ بیڈیو بنایا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ نجوی آتری بس خرگون سے سناوت کی طرف جا رہی تھی اس دوران اچانک ٹائر پھٹنے سے بس آنی انترت ہوئی اور ندی میں جا کے اپنا استیفہ منظور کروانے کے لیے لگاتار آندونن رت ڈپٹی کلیکٹر نشا بانگرے نے اب ایک بڑا قدم اٹھایا ہے نشا بانگرے نے آملہ ویدھان سبح سے بھوپال کے موکہ منتری نواز تک پد یاترہ شروع کر دی نشا بانگرے موکہ منتری کے گریہ گرام جید سے ہوتے ہوئے بھوپال پہنچنے کا فیصلہ کر چکی نوکٹوبر سے سی ایم ہاؤس کے سامنے وہ آمرن انشن کی شروعات کریں گی جس کے بارے میں وہ پہلے ہی کہہ چکی نشا بانگرے کی پدیاترہ سے ایک دن پہلے مدھی پردیش اچ نیائیالے نے مہتوپونہ دیش دیا ہے جس میں کہا گیا کہ نشا بانگرے کے خلاف جاری سبھی جانچ دس دن میں پوری کر کوٹ میں ریپورٹ پیش کی جا دلیل شاہس کی ادیوکتہ دوارہ گمراہ کرنے کے لئے ہائی کوٹ میں دی جا رہی ہے کہ ہمیں امی پی ایسے سے سہمتی لینا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ جب بھاجپا سے ٹکٹ دینا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کو جو ڈاکٹر ہے جب بلپور میڈیکل کالج میں انہیں ایک دن میں ہی ٹکٹ مل جاتی ہے اسی دن ان کو اسطیفہ منجور ہو جاتا ہے اور اسی دن انہیں بی جے پی کی جو صدستہ گرہنٹ کر لی جاتی ہے میں یہاں ساڑھے تین مہینے سے انتظار کر رہی ہوں جب ایک ڈاکٹر کو ایک دن میں ٹکٹ مل سکتی ہے پارٹی جوئنٹ کرائے جا سکتا ہے تو جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے چنال لڑنا ہے میرے استیفہ منجور کریے تو میرے ساتھ یہ انیائے کیوں مڈلا میں بچھیا رگر پریشت کے لیخواہ شاکھا کو بچھیا ایز ڈی ایم نے سیل کر دیا ہے ایز ڈی ایم کو لگاتار آردھک آنیم انتتاؤں کی شکایت ملی تھی جس کی ایز ڈی ایم جانچ بھی کر رہے تھے جانچ میں یہ پتہ چلا کہ کرمچاریوں کا تین مہینے سے بھوکتانی نہیں ہو پایا کچھ لوگوں کو نیم ویرودھ طریقے سے نیمت کرنک کیا گیا کچھ سبسیڈی والے آویدن پر جہاں آویدن ہونے چاہیے تھے وہاں کم آفیت ہے یعنی پوری گھڑ بڑی یہاں پر پائے تھے سیدھی کے مجھولی میں وکلا آنگتہ شیویر میں دیویانگو کے ساتھ پریشوسن نے بھدہ مزاک کیا ہے یہاں پر دیویانگو کو دی گئی ٹرائی سائیکل اور بیٹری وہان کے پہیے میں ہوا ہی نہیں تھی جس سے کہ دیویانگو کو اس کو لے جانے میں بھاری پریشانی کو اٹھانی پڑ گئی دراصل دیویانگو کو باتے گئے اپکرونوں میں گنووتہ کا دھیان بھی نہیں دیا گیا اس کو لے کر دیویانگو نے ناراض کی ظاہر کی معاملے میں سیدھی کلیکٹور ساکیت مالویہ سے جب سوال کیا گیا تو وہ ایک گول مول جواب دے کر پلہ جھاڑتے نسن آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ایسی حالات ہے یا تھی استیتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے نہیں دیں آہیں ہاں 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 یہ بلک میں جب آتے ہیں ایکوپمنٹس آتے ہیں تو اس میں ہوا نکل جانا یا بیٹری ڈشچارج ہو جانا یہ سب جنرلی جب لوڈ ہو کے آتے ہیں تو یہ سامائن نسی سمسیاں ہیں جب بھی ان کو وہاں ڈسپیچ کیا جائے گا پوری ٹیسٹنگ کر کے اور ان کو ٹریننگ دے کے کیا جائے گا اس کے لیے بڑا کلیر ہے اب اس کے بعد میں اگر کبھی کوئی پنکچر ہو جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو اس کے ریپیئر کرنے کے لیے بھی ہم لوگ ایرنجمنٹ کریں گے جہاں پر یوپتی نے گولا کا مندر پولس سے تین لوگوں کے خلاف شکایت کی ساموہیک بلاتکار کا مقدمہ درج کرایا ہے یوپتی نے یہ بتایا کہ قریب چار مہینے تک اس کے پتی دھرمیندر شرمہ اور اس کے دو دوستوں نے اس کا شارعرک شوشن کیا یوپتی کو دھرمیندر شرمہ شادی کا چانسہ دے کر بھوکال لیا آریا سماج مندر میں یوپتی سے جھوٹی شادی کی دھرمیندر شرمہ اور اس کے دوستوں نے پھر اس کا لکاتار یون شوشن کیا شکایت پر پولس نے آروپیوں کی تلاش اب شروع کرتی تھانا گولا کے مندر میں ایک گینگ ریپ کے پرکان پنجیوت ہوا ہے تھانا پچھوڑ سے جیرو پہ ریپورٹ بینش ہو کر تھانا کے گولا کے مندر کو پرافت ہوئی تھی جس پر سے یہ پرکان پنجیوت کیا گیا ہے ادھر گوالیر کی ہیم لتا جوہین مسس یونیورسو دوزار تیز کی پرتیوگتہ میں شامل ہونے کے لیے فلیپینز جا رہی ہیں ایک رکھ اکٹوبر سے آٹھ اکٹوبر تک فلیپینز کی راجبانی منیلا میں یہ پرتیوگتہ ہونے جا رہی ہے اس پرتیوگتہ میں دنیا بھر کے سو دیشوں کی سندریان شامل ہوں گی بھارت سے اس پرتیوگتہ کے لیے کوالیر کی ہیم لتا جین کا چین ہوا ہے پچاس سال کی ہیم لتا جین کئی انتراشتی پرتیوگتہوں میں شامل ہو چکی ہیں ہیم لتا جین نے کہا پرتیوگی تک تیاری پوری کر لی گئی ہے اور اس بار وہ میسز یونیورس کا خطاب بھارت کے لیے جیت کر لائیں گی میسز یونیورس پرتیوگتہ میں ہیم لتا جین راشتری پکشی مور کا کوسٹیوم پہن کر شامل ہوں گی اس کے ساتھ ہی پرتیوگتہ میں انگ دان کے لیے جاگلکتہ بھری پرستیتی بھی دنگ بلاسپور کے رتنپور اس دے تک کھونٹا ڈیم پر آم لوگوں کی لاپربہی دیکھنے کو مل رہی ہے جو سے کہ کبھی بھی بڑا حادثہ ہونے کا ڈر ہے ڈیم میں پانی بھرا ہونے کے بعد ویسٹ ویئر کھول دیا کے آج اس سے پانی کا بہا پیج ہو کر لائے لوگ اپنی جان کو جوکے میں ڈال کر یہاں سیلفی لیتے ہوئے نظر آنے جس پر پرشاستن کا دھیان خطع ہی نہیں یہاں سیلفی لینے کے چکر میں کئی لوگوں کو جان کہنے جا بھی چکی ہے مونگیلی میں گانیش پرتیماؤں کے ویسٹ ویسٹ ویرے ویسٹ ویسٹ ویلی کی مونگیلی کی لورمی میں ویسٹ ویرے جان کی نکالی گئی دیکھنے کے لئے لوگوں کی بھیر سڑک پر عمر گئی ونیاری نادی کے شب گھاٹ پر گانیش پرتیماؤں اور اس بار سب سیrop خاص بات یہ ہے کہ اس بار دیکھنے کو آیا ہے کہ اسرو کی طرف سے جو چند ریان بھیجا گیا ہے پورے دیش بھر میں جہاں بھی گھنیش پانڈال سجائے جاتے ہیں سب سے زیادہ اگر ٹرینڈ میں کوئی چیز رہی ہے تو وہ رہا ہے ہمارا چند ریان جس کی سفلتا کی کہانی ہر گھنیش پانڈال میں ہر زلے میں نظر آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی دیجئے اجازت سمسکار